بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے اب آپ محمد احمد سے خبر سنیے ابتدام میں پیش خدمت اہم خبروں کی سرکیاں صاحب اس معامیر سے کل لوسیل پیلس میں ان کے دفتر میں خلیج کی کانسل برائے تعاون جی سی سی کے سیکریٹری جنرل نے ملاقات کی صاحب اس معامیر نے تین ممالک میں نئے سفرہ کی تقروری سے متعلق امیری فیصلے سادر کیے ہیں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے کل عین خالد میں اموال سینیم ہیلتھ سنٹر کا ابتداء کیا اور قطر نے سویڈن کے حکومت کی جانب سے سٹاک ہوم میں ترکی کے سفارتخانی کی امارت کے سامنے قرآن شریف کا نسخہ نظر آتش کرنے کی اجازت دیا جانی کی شدید مضمت کی ہے یہ تھی اہم خبریں کی سرکھیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی لیجے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیئے صاحب اسم معامیر شیخ تمیم بن حمد آلتانی نے سن دوہزار تئیس کا امیری فیصلہ نمبر ایک جاری کیا ہے جس کی روح سے محمد حسن جابر الجابر کو بھارت میں قطر کا سفیر مقرر کیا گیا ہے صاحب اسم معامیر نے سن دوہزار تئیس کا امیری فیصلہ نمبر دو اور فیصلہ نمبر تین بھی جاری کیے ہیں جن کے تحت بترطیب صلاح محمد عبداللہ السرور کو ملائشیا میں قطر کا سفیر اور احمد سعد ناصر عبداللہ الحمیدی کو جمہوریہ فیلپین میں قطر کا سفیر مقرر کیا گیا ہے ان تینوں امیری فیصلوں پر ان کی تاریخ اجرہ سے عمل درامت ہوگا اور انہیں سرکاری گیزٹ میں شائع کیا جائے گا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آلتانی نے کل این خالد میں امال سنیم ہیلتھ سینٹر کا افتتا کیا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے نئے ہیلتھ سینٹر کا دورہ کیا جہاں انہیں اس کی مختلف فسیلیٹیز سیکشنز اور میڈیکل یونٹس کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور مریضوں اور وزیٹرز کو فرام کی جانے والی مختلف طبی خدمات اور صحت کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا امال سنیم ہیلتھ سینٹر کو صحت کی سہولیات اور پائیداری کے میار کے لیے منظور کیے گئے آلہ ترین بین الاقوامی سٹینڈرز کے مطابق ڈیزائن اور تعمیر کیا گیا ہے سینٹر کی افتتاحی تقریب میں متعدد حضراء اور سینئر حکام نے شرکت کی قطر نے سویڈن کے حکومت کی جانب سے سٹاک ہوم میں ترکی کے سفاردخانی کی عمارت کے سامنے قرآن شریف کا نسخہ نظر آتشک یا جانی کی اجازت یا جانی کی شدید نظمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ بدترین کاروائی ایک اشتیال انگیز عمل ہے اور دنیا کے دو عرب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات کو بڑھگانے والا خطرنا کام ہے وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ قطر نسل عقیدے یا دینی بنیادوں پر مبنی ہر طرح کے نفرت انگیز بیانات کو مسترد کرتا ہے بیان میں اسلام کے خلاف مہم اور اسلاموفوبیا کے بارے میں خبردار کیا گیا ہے جس میں انتائی خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے اور دنیا بھر میں مسلمانوں کو نشانہ بنانی کی مہم بدستور جاری ہے ریاست قطر نے بین القوامی برادری سے کہا ہے کہ وہ امتیازی سلوک، نفرت اور تشدد پر مبنی بیانات کو روکنے کے سلچلے میں اپنی ذمہ داریاں نبھائے وزارت خارجہ کے بیان میں ایک مرتبہ پھر کہا گیا ہے کہ قطر بقائے باہمی اور رواداری کے اصولوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور مذاکرات اور افہام و تفہیم کے ذریعے عالمی امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے قطر نے عرب وزارہ خارجہ کے مشاورتی اجلاس میں شرکت کی ہے جو لیبیا کی حکومت کی دعوت پر کل ترابلس میں مناکت ہوا اجلاس میں قطر کی نمائنگی وزیر مملکت براہ امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کی اجلاس سے پہلے حکومت قطر کا موقف بیان کرتے ہوئے وزیر مملکت براہ امور خارجہ نے عرب ملکوں کے مفادات کے ادراک کرنے اور ان کی سلامتی اور استحکام کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک مشترکہ عرب حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرور دیا انہوں نے کہا کہ ریاست قطر ہمیشہ سے ہی عرب اتفاق رائے اور اجلاسوں اور مشاورت کے بروقت نقاط کی خواہش مند رہی ہے انہوں نے عرب موالی کے اتحاد استحکام اور خودمختاری اور ان کے عوام کی آزادی امن و انصاف اور ان کی امنگوں کو پورا کرنے کے حق میں قطر کے موقف کا عیادہ کیا انہوں نے مزید کہا کہ قطر لیبیا کے اندر پولیٹیکل پروسس کے سلسلے میں اپنی مکمل حمایت کی بھی تجدید کرتا ہے بعد میں وزیر مملکت برائمور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے لیبیا کی صدارتی کانسل کے نائب صدر عبداللہ حسین الحفی کے ساتھ ملاقات کی جس کا دوران باہمی دلچسپیک متعدد موضوعات کے علاوہ دونوں والی کے باہمی تعاون کے تعلقات انہوں نے مزید فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ورکرز سپورٹ اور انشورنس فنڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے سن دوہزار تئیس کے لیے کل اپنا پہلا اجلاس منعقد کیا جس کی صدارت وزیر محنت اور فنڈ کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ڈاکٹر علی بن سمیخ علمری نے کی اجلاس کے ایجنڈے میں شامل متعدد موضوعات پر غرخوص کیا گیا اور ان کے بارے میں فیصلے صادر کیے گئے اور صفار شاہد پیش کی گئیں جن کا تعلق لیبر ماحول کو فروغ دینے اور فنڈ کی کارکردگی کو بہتر بنانے سے ہے سن دوہزار اٹھارہ کے قانون نمبر سترہ کے تحت قائم کیے گئے اس فنڈ کا مقصد ورکرز کی مدد اور ان کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ ایک صحت مند اور محفوظ لیبر ماحول فراہم کرنا ہے قطر نے سماجی امور کی اروزارہ کی کانسل کے بیالیس میں اجلاس کی صدارت سوال لی ہے کانسل کا اجلاس پچیس اور چھبیس جنوری کو دوہا میں منعقد ہوگا جس کے دوران خاندانی امور، بچوں کے معاملات، خصوصی افراد اور عمر رسیدہ لوگوں کے حقوق، غروبت کی روکتام اور سماجی تحفت جیسے اہم موضوعات زیر بحث آئیں گے نیو یورکی کارنگی کارپوریشن نے قطر کی نارتھ ویسٹن یونیورسٹری کو آئندہ دو برسوں میں عرب انفرمیشن اور میڈیا سٹڈیز اے آئی ایم ایس کے شعبے کو غصت دینے کے لیے تین لاکھ پچاس ہزار ڈالر کی گرانٹ دینے کا اعلان کیا ہے نارتھ ویسٹن یونیورسٹری قطر کے دین اور سی ای او مروان کریڈی کی سرپرستی میں عرب انفرمیشن اور میڈیا سٹڈیز پروجیکٹ عرب خطے میں تنقیدی میڈیا اور انفرمیشن سٹڈیز کے شعبے کو غصت دے گا یہ آئی ایم ایس پروجیکٹ بہت سے علمی انیشیٹیوز میں سے ایک ہے جس کا مقصد قطر کی نارتھ ویسٹن یونیورسٹری میں ثقافت معاشرے اور میڈیا کے شعبوں میں علمی تحقیقات کو پرموٹ کرنا ہے یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے نشر کر رہی ہیں سعودی عرب کے ولی حید اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو چاڑ کے عبوری صدر محمد ادریس ڈیوی اٹنو کی جانب سے ایک زبانی پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دون ممالک کے درمیان دو طرف تعلقات اور تعاون کو پڑھانے کے وسائل سے ہے کل سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ سے چاڑ کے وزیر خارجہ محمد صالح اندیف نے ملاقات کی اور انہیں مذکورہ پیغام پہنچایا ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات زیر بحث آئے اور باہمین دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین القوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالنحیان نے کہا ہے کہ اگر یورپی یونین ایران کے بارے میں اپنے موقف کو درست نہیں کرتی تو ایران جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کے معاہدے ان پی ٹی سے دست بردار ہو سکتا ہے ایران کے وزیر خارجہ نے یہ بیان یورپی پارلیمنٹ کی جانب سے ایران کے پاسداران انقلاب کو دہشتگردی کی فہرست میں شامل کرنے کے فیصلے کے رد عمل میں آیا ہے ایران کے خبر اس ایجنسی ارنا کی رپورٹ کے مطابق حسین امیر عبدالنحیان نے کہا کہ اگر یورپی ممالک نے دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایران کے بارے میں اپنی پوزیشن کو درست کرنے کی کوشش نہ کی تو پھر ایران کی جانب سے کوئی بھی رد عمل ممکن ہوگا اور وہ ان پی ٹی سے الگ ہو جائے گا فلسطین کی حکومت نے بین القوامی برادری اور امریکی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مقبوضہ عرب علاقے میں اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی تمام یک طرفہ اور غیر قانونی کاروائیوں کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرے فلسطینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کیا گئے ایک بیان میں قابض اسرائیلی فوج، حکام اور یہودی آبادکاروں کی جانب سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم اور ان کی املاک پر قبضے کی شدید مضمت کی گئی ہے فلسطینی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی خلاف ورزیوں سے فلسطینی شہریوں کی زندگیاں بری طرح سے متاثر ہو رہی ہیں عراقی فوج نے کل شمالی عراق کے ظلہ ٹوز میں ایک فضائی حملے میں دہشتگرد تنظیم دعاش کے پانچ جنگ جون کو موت کے گھاٹ اتار دیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس حملے کے دوران دعاش کے ہتھیاروں گولہ بارود کے زخیرے اور رسد کا سامان بھی تباہ کر دیا کہا برطانیہ کے سیکریٹری برائے خارجہ امور جیمز کلیورلی نے یوکرین کو جدید ترین ہتھیاروں کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے اور زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ اس مقصد کے حصول کو یقینی بنانی کے لیے معاہدہ شمالیوں کے انوز کی تنظیم نیٹو کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا انہوں نے کہا ہے کہ ان کی سب سے بڑی خواہش یوکرین کو جدید ترین ٹینک فراہم کرنا ہے یوکرین اپنے مغربی اتحادی ملکوں پر زور دیتا آ رہا ہے کہ وہ اسے ٹینکوں اور فضائی دفاعی احلات کی فراہمی میں تیزی لائیں اور اب کچھ خبریں کھیڑوں کے بارے میں کل ریان کی ٹیم نے دوہزار بائیس دوہزار تئیس سیزن کے لیے قطر باسکٹ بال یو سیونٹین فائنل میچ میں الگرافہ کو سیونٹی نائن اور سکسٹی سکس کے تناسب سے شکست دے کر کپ اپنے نام کر لیا دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا الرایان کے عبداللہ یاسین نے بہترین کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا اور پلیئر افدی میچ کا اعزاز حاصل کیا یاد رہے کہ ہفتے کے روز السد نے قطر باسکٹ بال جونئرز کپ میچ میں الرایان کو شکست دی تھی الہلی کلب کے کوچ نیبرو جیسا جووو وک نے کہا ہے کہ کلب دوہزار بیس دوہزار تئیس سیزن کے کیو این بی سٹارز لیگ ویک الیون ٹورنمنٹ میں اپنے پوزیٹیو ریزرٹس کو برقرار رکھنے کی کوشش چاری رکھے گا آج عبداللہ بن خلیفہ سٹیڈیم میں الہلی اور المرخیہ کی ٹیموں کے درمیان میچ ہوگا واضح رہے کہ الہلی تیرہ پوائنٹس کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہے اور وہ بہترین پوفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ٹاپ فور میں اپنی پوزیشن محفوظ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ادھر الڈوہیل کلب کے کوچ ہنرین کرسپو نے کہا ہے کہ وہ شمال کلب کے خلاف دوہزار بائیس دوہزار تئیس سیزن کے ایک این بی سٹارز لیگ ویک الیون کے میچ کے لیے اپنی ٹیم کی تیاریوں سے مطمئن ہیں اور پاکستان سپر ٹی ٹوینٹی لیگز کا آٹھوں ایڈیشن اگلے ماہ فروری کی تیرہ تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اتتاہی میچ میں دفاعی چیمپئن لاہور قلندر کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ ملتان سلطان کی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہوگا ٹرنمنٹ میں دونوں ٹیموں کے علاوہ اسلام آباد یونائٹیڈ، کراچی کنگ، پشاور زلمی اور کوئٹرہ گلیڈیائٹرز بھی شامل ہیں آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پر سن لیجئے صاحبی اسمو امیر سے کلوسیل پیلس میں ان کے دفتر میں خلیج کی کانسل برائے تعاون جی سی سی کے سیکریٹری جنرل نے ملاقات کی صاحبی اسمو امیر نے تین ممالک میں نئے سفرہ کی تقرر سے متعلق امیری فیصلے صادر کیے ہیں وزیر آزم اور وزیر داخلہ نے کل این خالد میں عمل سنیم ہیل سینٹر کا افتتا کیا اور قطر نے سویڈن کی حکومت کی جانب سے سٹاک فوم میں ترکی کے سفارت خانی کی عمارت کے سامنے قرآن شریف کا نسخہ نظریات اشکرنے کی اجازت دیا جانے کی شدید مضمبت کی ہے ریڈیو قطر ایف ایم وان او سیون سے خبروں کا آج کا پہلا بولیٹن ختم ہوا سوشل میڈیا سیکشن سے انتخاب عالم سٹوڈیو سے ٹیکنیشن محمد اسن اسلام علیکم میں ہوں شیخ نور عمل بوا کی ون کیو ریال سے اور کافی دنوں سے میں سوشل میڈیا پہ بہت سے ویڈیو دیکھ رہا تھا بہت سے لوگوں کا جاب چلے گئی اور ٹرمینٹ کر دی ہیں ملک بھیج رہے ہیں تو ایسے ویڈیو دیکھ کے یاد آیا کہ اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں لوگوں کو جو بھی ٹرمینٹ ہو گئے ہیں ملک جانے کی فراق میں ہیں تو ایسے لوگ اگر قطر میں ہو کے کام دون رہے ہیں کام چینج کرنا چھاہتے ہیں تو اپنے کمپنی میں ہائر کر رہے ہیں مجھ سے کانٹیک کیجئے اگر ہو سکتا ہے آپ کو انٹریوی میں پاس ہو جائیں گے تو ہم لوگ اپنے کمپنی میں لیں گے اور چینج بھی کر لیں گے اور ملک جانے سے اچھا ہے ایدھر ہی ہو کے چینج کر لیجئے اور کسی کو ضرورت ہے تو یہ ویڈیو ان کو آپ کے دوست بغیرہ ان کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ ملک جانے سے اچھا ہے اپنے کمپنی میں چینج کر کے اپنے ہائم پر ہی کام کریں تو ایسے لوگوں کو مہیں کام بھی دے سکتے ہیں اور چینج بھی کر سکتے ہیں ہم اپنے کمپنی میں ہائر کر کے لے لیں گے شکریہ شکریہ